ہیلو گائز تو آج ہمارا لیکچر نمبر تری ہے نیوکلئر فیزکس میں اور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل فیزکس وید ایم ایچ تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ٹاپک ہمارا ہے نیوکلئر میسز تو اس نیوکلئر میسز کو پڑھنے سے پہلے ہم ایک چند وہ پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں جو پچھلے لیکچرز میں ہم نے پڑھے ہیں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈالٹن نے کہا تھا اور پھر جی جی تامسن کی تیوری آئی جی جی تامسن ڈسکور کیا الیکٹرون کو اور پھر اس کے بعد ہم نے نیوکلئر کی ڈسکوری کے بارے میں پڑھا یعنی کہ ریدر فورڈ کا ایکسپیریمنٹ پڑھا اب کوئسن یہ ہے کہ اب دیکھیں ایٹم اتنا چھوٹا پارٹیکل ہے کہ اس کو ہم ڈیوائٹ نہیں کر سکتے ڈالٹن نے کہا اور پھر جی جی تامسن نے کہا کہ اتنے چھوٹے پارٹیکل کے اندر ایک الیکٹرون بھی ہے نہ صرف الیکٹرون ہیں بلکہ ریدر فورڈ کے ایکسپیریمنٹ سے ہمیں پتا چلا کہ ادھر پروٹان بھی ہے اور پھر بعد میں ہمیں اس بات کا بھی پتا چلا کہ ادھر پروٹان اور الیکٹرون نہیں ہوتے بلکہ الیکٹرون بھی ہوتا ہے اور آج ہمیں پتا ہے کہ صرف یہ چیزیں نہیں ہوتی بلکہ ادھر قوارکس بھی ہوتے ہیں قوارکس کو تو ہم آخر میں پڑھیں گے لیکن اب آتے ہیں کہ کیا سر پروٹان اور نیوٹرون جو کے اتنے چھوٹے پارٹیکل ہیں اس کی میسز تو ہوں گے تو اس میسز کو ہم کیسے میر کریں گے اور اس کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے کون سا یونٹ یوز کریں گے کیا ہم وہ یونٹ یوز کریں گے جو عام ڈیلی لائف میں ہم یوز کر رہے ہیں مطلب کلوگرام یا گرہم ٹھیک ہے تو میس آپ پروٹان اور نیوٹران کے لیے بھی کیا وہی یونٹ یوز ہوگا تو جواب ہے ہاں بالکل وہی یونٹ یوز ہوگا لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ایک اور یونٹ ڈیفائن کیا گیا تھا اور اس یونٹ کو پھر کنورٹ کیا تھا کلوگرام اور گرہم میں تو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ وہ یونٹ کون سا تھا اور وہ کتنے نمبر کے برابر تھا کتنے مگنیچوڈ میں اس کا مگنیچوڈ کیا آ رہا تھا ٹھیک ہے تو دیکھیں what is the criteria that used to measure the mass of proton and neutron ٹھیک ہے as commonly we use the unit of kilogram for calculating of mass of something but at atomic level this standard is too large اب کلوگرام کا یونٹ جو ہے وہ بہت ہی large ہیں ٹھیک ہے then scientist introduced a new unit for determining the mass of particle on atomic level atomic level کی اوپر mass کو میر کرنے کے لیے scientist نے ایک نئی یونٹ کو introduce کیا اور اس یونٹ کا نام ہے atomic mass unit and the unit is called atomic mass unit اب ہم دیکھیں گے کہ atomic mass unit کتنے نمبر کے برابر آتا ہے ہمارے پاس as we know that about isotopes of carbon carbon کے isotopes کا میں پتا ہے پیچھے لیکچرز میں ہم نے isotopes کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑا ہے ٹھیک ہے آپ کیا کریں کہ carbon 12 isotopes کا ایک ایٹم لے لیں تو اس ایک ایٹم کا کچھ نہ کچھ میس ہوگا اور اس میس کو آپ ڈیوائیڈ کریں 12 کی اوپر تو جو نمبر آئے گا اس کا یونٹ گرام ہوگا اور وہ جو گرام جس کے ساتھ ہوتا ہے میس کو رپریزن کرتا ہے تو وہ میس ہوگا ایک ایٹامک میس unit کو رپریزن کرے گا کیا کسی چیز کو ایٹامک میس unit کو رپریزن کرے گا کیا چیز رپریزن کرے گا کہ آپ carbon 12 کا ایک ایٹم لے لیں اور اس ایک ایٹم کی میس کو بارہ حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو جو ایک حصہ آئے گا اس کے ساتھ یونٹ ہوگا جو گرام جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ میس کو رپریزن کرتا ہے تو اس carbon 12 کے ایک حصے کو ہم کہیں گے کہ ایک ایٹامک میس unit اس کو مزید سیمپل کرتے ہیں آپ دیکھیں one 12 of mass of carbon 12 isotops is called one ایٹامک میس unit تو اس unit کو سائنٹس نے ڈیفائن کیا تھا کہ اگر آپ carbon 12 کا 12 کا بارہ حصے کریں تو ایک حصے کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک ایٹامک میس unit ہے تو کیسے کیا ایک کاربن 12 کے ایٹام کو بارہ حصے اور اس کو پھر کہا گیا کہ یہ ایک ایٹامک میس unit ہے اس کو میتیمیٹکلی دیکھتے ہیں تو دیکھیں اب ہمارے لیے تاسکی ہے now the question is how we can take one atom of carbon 12 کی ایٹم اتنا چھوٹا particle ہے تو اس کا کیسے ایک ایٹم ہم کیسے لے سکتے ہیں ایک آنکھ پر تو یہ نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور آج ہم سائنس کی روشنی میں جانتے ہیں کہ ایٹم کو ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہمارے دیکھنے کا پاور اتنا نہیں ہے کہ ہم اتنے چھوٹے کی particle کو دیکھ سکیں تو ہم کیسے لیں گے ایک ایٹم آف کاربن 12 کا ٹھیک ہے تو اس کے لیے بھی دیکھیں انسر یہاں پر موجود ہے take 12 gram آف کاربن 12 دیکھیں پچھلے لیکچر کا اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ کو بہت بھی پتا ہوگا کہ ہم ایسوٹوپس کو کیسے الگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کاربن 12 کا ایسوٹاپ کا ایک سیمپل لیں گے فار ایک سیمپل ہم نے ایک کلو گرام اس کا لے لیا کیا لے لیا ایک کلو گرام لے لیا اب اس ایک کلو گرام سے ہم سکیل کی اوپر کتنا لیں گے ہم اس کا کاربن 12 کا 12 گرام لے لیں گے ہم نے سو کلو گرام لے لیا تھا یا ایک ہزار کلو گرام لے لیا تھا ٹھیک ہے وہاں سے ہم نے الگ کیا 12 گرام آف کاربن 12 ٹھیک ہے اب یہ ایکسپریمنٹلی یا ایوگارڈرو ایک سائنٹسٹ کا نام ہے اس نے اس بات کو ایکسپریمنٹلی پروف کیا ہے کہ جب آپ کاربن 12 کا 12 گرام لیتے ہیں تو اس اتنے کاربن 12 گرام میں کتنے کاربن کے ایٹم آئیں گے تو ایوگارڈرو نے کہا کہ اس میں 6.023 مٹیپلائی بے 10 لیسٹری پاور 23 ایٹمز ہوں گے دیکھیں اس بات کو پھر سے دیکھیں ایوگارڈرو نے کہا کہ اگر آپ کاربن 12 کا 12 گرام لیتے ہیں تو آپ کے پاس اس میں اتنے میس میں کاربن کے کتنے ایٹمز آئیں گے 6.023 مٹیپلائی بے 10 لیسٹری پاور 23 اتنے ایٹمز آئیں گے تو ادھر میں نے لکھا ہے 12 گرام آف کاربن 12 is equal to 6.023 مٹیپلائی بے 10 لیسٹری پاور 23 ایٹمز ہوں گے اب ہمیں کیا چاہیے تھا ہمیں چاہیے تھا میس آف ون کاربن ایٹم تو اس سائٹ کو ون لانے کے لیے اس سائٹ کو بھی ڈیوائٹ کریں گے 6.023 مٹیپلائی بے 10 لیسٹری پاور 23 کے ساتھ اور اس سائٹ کو بھی ڈیوائٹ کریں گے 6.023 مٹیپلائی بے 10 لیسٹری پاور 23 کے ساتھ ڈیوائٹ کریں گے ٹھیک ہے اور ادھر ساتھ لکھا بھی ہے تو دیکھیں اس سائٹ کو جب ڈیوائٹ کیا 6.023 مٹیپلائی بے 10 لیسٹری پاور 23 تو ہمارے پاس کیا آئے گیا تو ادھر سے بچ چاہے گا ایک ایٹم بن چاہے گا کتنا ایک ایٹم اور چونکہ یونٹ ہم نے کون سا گرائم کا یوز کیا ہے تو ہم میس کا نام لے سکتے ہیں تو 12 یہ سائیڈ بھی ڈیوائیڈ ہو گیا کتنی کیو پر 6.023 مانٹیپلائی بی 10.023 کیو پر ڈیوائیڈ ہو گیا تو یہ ڈیوائیڈ ہو گیا اب دیکھیں 12 کو آپ ڈیوائیڈ کریں 6.023 مانٹیپلائی بی 10.023 کو پر آپ کو ملنے والا ہے 1.9912 کو اس کے اوپر ڈیوائیڈ کریں 1.99 آ گیا اور یہ پاور پلس میں ہے اوپر جا کے مائنس میں ہو جائے گا تو 1.99 مانٹیپلائی بی 10.023 پور مائنس 23 گرائم یہ کس چیز کی میس آ گئی یہ میس آف 1 ایٹم آف کاربن 12 اس کی میس یہ آ گئی لیکن ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں یہ چاہیے تھا ہمیں یہ میس چاہیے تھا اس کو 12 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کے لئے تاکہ ہم اپنے اس یونٹ کو اچھی طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ڈیفائن کر سکیں جو سائنٹس نے کہا تھا کہ ایک ایٹامک میس یونٹ ہوگا تو اب ہم اتنے یہ والا جو میس ہمارے پاس آئے ہیں اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے 12 حصوں میں تو وہ ہم کرنے والے ہیں اب دیکھیں دیکھیں تو ایک ای ایم یو ہمارے پاس کتنا آئے گا کاربن 12 کا ایک ایٹم کا میس لے لیا وہ اتنا آئے تھا اس کو ڈیوائیڈ کیا 12 حصوں میں تو ہمارے پاس جواب آیا گیا 0.166 مٹیپلائی بے 10 ریسٹو پور مائنس 23 گرام آ گیا تو اب یہ کیا چیز ہے جی یہ ایک سٹینڈر ہے اور اس سٹینڈر کو سائنٹس نے کیا کہا کہ یہ کونسا سٹینڈر ہے وہ یہ ہے ای ایم یو یعنی ایک ایٹامک میس یونٹ یا اس کو ہم یو سے بھی ڈائریک ریپریزین کرتے ہیں یونیفائیڈ میس یونٹ اب دیکھیں یہ ہمارے پاس آیا ہے گرام میں کس چیز میں گرام میں آ گیا ہے اب اس کو ہم کیجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے کنورٹ کریں گے اس کو آپ دیکھیں دوبارہ یہاں سے شروع کرتے ہیں 12 گرام آف کربن فلم ہم نے نہیں لیا اس میں اتنے ایٹم آئے اب ہم دونوں سائٹ کو کیا کرتے ہیں دونوں سائٹ کو 10 ریپاور 3 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں 10 ریپاور 3 سے ملٹیپلائی کیا تو یہ دیکھیں 10 ریپاور 3 10 ریپاور 3 بیس ایک جیسے پاور ایڈ ہو جائیں گے تو یہاں سے آ جائے گا 6.023 ملٹیپلائی بے 10 ریپاور 23 اور 3 تو کیا جائے گا 10 ریپاور 26 اور 10 ریپاور 3 ہمیں پتہ ہے ایک کلو کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے پریفیکسسٹوڈی پاور آف ٹین میں ہم نے پڑھاتا فرسٹ یر کے چپٹر میں 10 ریپاور 3 10 ریپاور 3 کلو کے برابر ہوتا ہے تو اب اس 12 جی کی جگہ میں 10 ریپاور 3 کے آنے سے میں لکھ سکتا ہوں 12 کیجی تو 12 کیجی آف کاربن 12 ایٹم اگر آپ اس کا 12 کلو لیں تو اس میں کتنے ایٹم آئیں گے 6.023 ملٹیپلائی بے 10 ریپاور 26 ایٹم آئیں گے ٹھیک ہے ہم کیا کرنے والے ہیں ہم ایک ایٹم کا میس معلوم کرنے والے ہیں ان ٹرمز آف کیجی تو آپ دیکھیں آگے تو دونوں ساتھ کو ڈیوائیڈ کے 6.023 ملٹیپلائی بے 10 ریپاور 26 کے ساتھ ڈیوائیڈ کیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس میس آف ایٹم آف کاربن 12 ان ٹرمز آف کیجی ہمارے پاس آگیا 1.99 ملٹیپلائی بے 10 ریپاور مائنس 26 اب اس کو ہم کیا کریں گے میس آف کاربن 12 کو ڈیوائیڈ کریں گے 12 حصوں میں تو جب 12 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا تو آپ کے پاس آگیا 1 اٹم آف کاربن ملٹیپلائی بے 0.166 ملٹیپلائی بے 10 ریپاور مائنس 26 کے جی اب یہ پوائنٹ کو اس ساتھ لے کر گئیں تو جب رائٹ سے لیفت پہ جاتا ہے تو 10 کی پاور ہم مائنس میں لگاتے ہیں اور جتنا پوائنٹ جاتا ہے اتنا ہی پاور لگاتے ہیں پاور مائنس 26 اپنی جگہ پڑتا ایک 10 ریپاور مائنس 1 یہاں سے آیا پوائنٹ کو شفٹ کرنے سے دونوں کا بیس ہے ایک جیسے ہیں 10 10 ہیں تو پوریڈ ہو جائیں گے مائنس 1 و مائنس 26 مائنس 27 کے جی آگیا تو ایک اٹامک میس یونٹ ان ٹرمز آف 1.66 ملٹیپلائی بے 10 ریپاور مائنس 27 7 کلو گرام آگیا اب دیکھیں کیسے ہم ہم نے یونٹ دیفائنڈ کیا کیسے سائنٹس نے یونٹ کو دیفائنڈ کیا تھا اور یونٹ کیا ہے اے ایم یو اور وہ کیسے کیجی میں کنورٹ ہوا آپ نے یہ جان گیا اس لیکچر میں نیکس لیکچر میں ہم ایک مول کا ایک چھوٹا سا کنسپٹ ہے ان دی لائٹ آف دس اباؤ کنسپٹ یہ جو چینل کا بھی اور اگر آپ کو ویڈیوز پسند آگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں نیکس لیکچر تک کے لئے خدا حافظ